ایک پولیس کانسٹیبل سے اپنے کیریئر کی شروعات کرنے والے چوہدری ظہور الہی میدان سیاست کے بڑے کھلاڑی کیسے بنے کیا آپ جانتے ہیں کہ شرافت دیانت اور خدمت کی سیاست کرنے والے چوہدری ظہور الہی پر سو سے زیادہ مقدمات کیوں بنائے گئے تھے چوہدری ظہور الہی کا آخر ایسا کیا جرم تھا کہ انہیں میر مرتضی بھٹو نے قتل کروایا ایسی کیا وجہ بنی تھی کہ صدر ایوب خان چوہدری ظہور الہی کے گھر کو بلڈوز کروانا چاہتے تھے اور پھر گجرات کے ظہور پیلس کی دیواروں کو توڑ ڈالا گیا کیا واقعی چوہدری شجاعت حسین کے والد چوہدری ظہور الہی نے بہنس چوری کی تھی اور ہاں جب گورنر بلوچستان نواب اکبر بکٹی کو یہ آرڈرز ملے کہ چوہدری ظہور الہی کو قتل کر دو تو اس موقع پر نواب اکبر بکٹی نے کیا تاریخی الفاظ دور آئے تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کی مقبول ترین سیاستدان چوہدری ظہور الہی کی زندگی سے متعلق پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے نمبر ایک چوہدری ظہور الہی کے والد چوہدری سردار علی وڑائچ پاکستان بننے سے پہلے امرت سر میں کپڑا بننے کی کھڑیاں چلایا کرتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی اور سرکاری نوکریوں پر بھرتی کروایا ظہور الہی پولیس میں کانسٹیبل کی حیثیت میں بھرتی ہوئے لیکن جلد ہی وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر اپنے والد کے کام کی جانب متوجہ ہوئے گجرات میں انہوں نے کھڑیاں لگائیں اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بزنس ٹیکسٹائل ملکی شکل اختیار کر گیا نمبر دو چوہدری شجاعت حسین اپنی سوانیہ عمری سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ میرے تایا جان چوہدری منظور الہی نے ٹیکسٹائل میں ڈپلومے کے بعد امرت سر میں چار کھڑیاں لگائیں کیام پاکستان کے بعد وہ یہ کاروبار لے کر گجرات آگئے اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر چند پاور میلز لگائیں اور عالمی ٹیکسٹائل نمائشوں سے ان کا کاروبار تیزی سے بڑھا نمبر دین چوہدری زہور الہی انیس سو ستاون میں گجرات زلعی کانسل کے رکھ منتخب ہوئے اور پھر ایڈمنیسٹریٹر ڈسٹرک بورڈ گجرات منتخب ہو گئے کہا جاتا ہے کہ چوہدری زہور الہی کا دور گجرات کی تاریخ کا بہترین دور تھا چوہدری زہور الہی نیشنل بینک و پاکستان کے بورڈ آف ڈیریکٹر کے سربراہ بھی رہے نمبر چار قومی دھارے کی سیاست کی بات کی جائے تو چوہدری زہور الہی انیس سو اٹھاون میں قومی دھارے کی سیاست میں ایکٹی ہوئے وہ ریپبلیکن پارٹی کنونشن مسلم لیگ کانسل مسلم لیگ اور پاکستان قومی اتحاد کا حصہ رہے نمبر پانچ ایک مرتبہ فیل مارشل ایوب خان کے مو بولے بھائی نواب اف کالا باک نے اکبر بکٹی کو حکم دیا کہ چوہدری زہور الہی کو قتل کر دیا جائے جس پر اکبر بکٹی کا کہنا تھا کہ ہم بلوچ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے نمبر چھے چوہدری زہور الہی ایوب خان کے دور اقتدار میں انیس سو باسٹھ میں نواب زادہ خاندان کو شکست دیتے ہوئے پہلی بار رکھنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے کہا جاتا ہے کہ ایوب خان نہیں چاہتے تھے کہ چوہدری زہور الہی پارلیمنٹ تک پہنچے لہٰذا الیکشن سے پہلے ایوب خان نے چوہدری زہور الہی کو ڈرانے دھمکالیں کے لیے ان کی گھر کی دیوار گروا دی اور انہیں انتخابات سے دس بردار کروانے کے لیے کئی اوچھے ہتھکنڈے استعمال کے گئے نمبر ساتھ بتایا جاتا ہے کہ جب ایوب خان کی چوہدری زہور الہی سے صلاح ہونے لگی تو صدر پاکستان کی ہدایات پر بسٹک کانسل نے دوبارہ دیوار کی تعمیر کروانی شروع کر دی خود چوہدری زہور الہی کہا کرتے تھے کہ عوام میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ایوب خان خود دیوار بنتی دیکھنے گجرات آ رہا ہے نمبر آٹھ انیس سو ستتر کے عام انتخابات میں چوہدری زہور الہی پاکستان نیشنل الائنس کے امیدوار کے طور پر گجرات کے دو حلقوں سے سامنے آئے یہاں بدترین دھاندلی کے باعث چوہدری زہور الہی پیپلز پارٹی کے زفر مہندی اور میاں مشتاق حسین پگاوالا کے ہاتھوں شکست کھا گئے واضح رہے کہ ستتر کے جنرل الیکشن میں چوہدری شجاعت حسین اپنے والد کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے نمبر نو چوہدری شجاعت حسین کے مطابق انتخابات میں ہر نشست پر دھاندلی کے شرمناک ریکارڈ قائم ہوئے ہمارے حلقے کے ایک پولنگ بوت پر ہمارا باکس نہیں تھا پوچھنے پر بتایا کہ سامنے تیلاب میں تیر رہا ہے اس کھلی بربریت کے خلاف قوم سڑکوں پر نکل آئی بھوٹو اپوزیشن سے مفاہمت کرنے میں ناکام رہے جس کے نتیجے میں زیاء الحق نے مارش اللہ لگا دیا نمبر دس چوہدری زہور الہی کی لاہور میں واقعہ وسیع اوریز کوٹھی سیاست کا گھر سمجھی چاہتی تھی آپ نے چند روز پہلے اسی گھر میں سابق صدر پاکستان آصف علی سرداری کو چوہدری شجاعت حسین سے آجزانہ ملتے دیکھا ہوگا گرسوں پہلے اسی گھر میں خان عبدالولی خان، مولانا مودودی، کوسر نیازی، نوابزادہ نصرولہ خان اور مفتی محمود جیسے بڑے بڑے سیاسی اکابلین کا آنا جانا ہوا کرتا تھا خان عبدالگفار خان المروف باچہ خان جب بھی لاہور آتے تو ان کا قیام چوہدری زہور الہی کی اسی کوٹھی میں ہوتا نمبر گیارہ چوہدری زہور الہی کو زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا انہیں سکھر لاہور ملتان ساہیوال کولو اور کراچی کی جیلوں میں رکھا گیا نمبر بارہ اوریا مقبول جان لکھتے ہیں کہ بھٹو کے حکم پر چوہدری زہور الہی کو گرپتار کر کے بلوچستان کے دور افتادہ اور پسماندہ ترین علاقے کولو کی جیل میں رکھا گیا نواب اکبر بھٹی نے ایک دفعہ اس سارے قصے کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ بھٹو نے مجھے زہور الہی کو قاتل کروانے کے لئے کہا تھا تو میں نے اسے یہ جواب دیا کہ مسٹر بھٹو ہم بلوچ ہیں کرائے کے قاتل نہیں نمبر تیرہ چوہدری زہور الہی کو سیاسی طور پر ڈیمج کرنے کے لئے مسٹر بھٹو کے حکم پر ایسا عجیب و غریب کام ہوا جسے سن کر آپ بھی ہسنے پر مجبور ہو جائیں گے چوہدری صاحب کو نچہ دکھانے کے لئے ایک عجیب و غریب چال چلی ایک روز صبح اخوارات میں یہ سرخی لگی کہ چوہدری زہور الہی نے کسی غریب کسان کی بھینس چوری کی ہے اور اس کے خلاف پرچا بھی کٹ چکا ہے پھر پاکستان مسلمی کاف کے سربراہ چوہدری شجات حسین کے والد چوہدری زہور الہی کو بھینس چوری کے مقدمے میں گرفتار بھی کیا گیا تھا نمبر چودہ بھینس چوری کیس میں چوہدری زہور الہی کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کے جیالے بگلے بچاتے نہیں تھکتے تھے جسٹس انوار الحق نے کمال دلیری سے چوہدری زہور الہی کی ناصف اس کیس میں زمانت لی بلکہ مستقبل میں بننے والے دیگر کیسوں میں بھی زمانت منظور کر لی نمبر پنڈرہ چوہدری شجات حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ یاہیہ مجیب اور بھٹو کی ہر دھرمی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑا پہلے شہید زہور الہی کو وفاقی وزارت پیش کی گئی انکار پر ایک ملاقات میں بھٹو نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں میری مخالفت کرتے ہیں آخر آپ چاہتے کیا ہیں شہید زہور الہی نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ملک میں صحیح معنوں میں قانون اور انصاف کی حکمرانی قائم ہو نمبر سولہ نواب قصوری قتل کیس میں ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جنرل زیا نے جس کلم سے بھٹو کو پھانسی دینے کے حکم پر دستخط کیے تھے وہ چوہدری ظہور الہی نے ان سے لے لیا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہ کلم آج بھی چوہدری شجات حسین کے پاس محفوظ ہے تاہم وہ اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں نمبر سکرہ چوہدری ظہور الہی کی ظلفکار علی بھٹو سے سخت مخالفت تھی وہ ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کو عامریت سے ہی تعبیر کیا کرتے تھے اور ان کے مطابق پاکستان میں بھٹو دور جمہوریت کے لبادے میں بدترین سیول ڈکٹیٹرشپ تھا زیا مارشل لا کے بعد چوہدری ظہور الہی جنرل زیا الحق کی کیبنٹ میں لیبر مین پاور اور سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر بھی بنائے گئے نمبر اٹھارہ یہ پچیس ستمبر انیس سو اکاسی تھا اور جمعت المبارک کا دن تھا چوہدری ظہور الہی اپنی کار میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ایم اے رحمان بھی سفر کر رہے تھے دوپہر دو بجے کا وقت تھا جب ان کی کار مارڈل ٹاؤن میں نرسری چوک کے قریب پہنچی تو ایک نامعلوم شخص نے کار پر دستی بم پھینکا اور چار نامعلوم افراد نے سٹین گن سے گولیوں کی وہ چھاڑ کر دی اس پائرنگ کے نتیجے میں چوہدری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جام حق ہو گئے جسٹس مشتاق حسین کو معمولی زخمائے جبکہ ایم اے رحمان محفوظ رہے بعد ازا اس قدل کی ذمہ داری میر مرتضہ بھوٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الظلفکار کی کاروائی ہے نمبر انیس چوہدری ظہور الہی کو جس گاڑی میں شہید کیا گیا تھا وہ گاڑی آج بھی ظہور پیلس گجرات کے گراج میں کھڑی ہے اس کار پر کلاشن کوپ کی گولیوں کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں نمبر بیس چوہدری ظہور الہی کے قاتل عبد الرزاق ارگ جھرنا پر مقدمہ چلایا گیا اس نے قتل کی ذمہ داری قبول کی اور پھر اسے سات مئی انیس سو تراسی کو موت کی سزا دے دی گئی نمبر ایکیس بینظیر بھوٹو جب اقتدار میں آئی تو وہ گجرات کے چوہدریوں سے اپنی سیاسی دشمنی ختم کرنے کی نیت سے ظہور پیلس گجرات آنا چاہتی تھی جہاں چوہدری شجاعت حسین نے ان کے سر پر چادر جالنی تھی لیکن چوہدری ظہور الہی کی سابزادیاں سیاسی صلاح کی راہ میں حائل ہو گئی اور محتمہ بینظیر بھوٹو کے ظہور پیلس میں استقبال کی تقریب منسوخ کرنا پڑی نمبر بائیس چوہدری ظہور الہی کی سابزادی نے چند سال پہلے ایک مشہور قومی اخبار میں اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اکثر لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں کہ والد صاحب خود بہت کم خوراک تھے اور سادہ کھانا کھاتے تھے لیکن مہمانوں کے لیے خصوصی احتمام کرتے وہ ٹی وی بہت کم دیکھتے تھے خبروں یا شیروشائری کے پروگرام کے علاوہ انہیں کسی پروگرام سے دلچسپی نہیں تھی اول تو ان کے پاس وقت ہی کم ہوتا لیکن جب بھی فرصت ملتی تو مطالعہ میں مشہور رہتے رات دیر سے سوتے لیکن صبح جلدی اٹھتے اکثر تحجد پڑھتے ذکر کے بعد مطالعہ کرتے ان کی میز پر مولانا رومی مرزا غالی بوریلام اکبال کے حتابیں دکھائی دیتی فارسی شائری کا بھی شوق تھا موقع مل جاتا تو دوپہر کے وقت کیلولہ بھی ضرور کرتے دن میں کئی بار لباس تبدیل کرتے مگر گھر میں زیادہ تر شلوار کمیز پہننا پسند کرتے تھے سیاسی مصروفیات میں جو وقت ملتا بچوں کے ساتھ کھیل اور گپ شپیں گزارتے اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں گن کر خرچ کرنا نہیں چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا وہ عوام کے لیے جیئے اور عوام کے لیے ہی جان دی لیکن وہ ہماری اور اپنے چاہنے والوں کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے نمبر تئیس چودری زہور الہی کے بڑے سابزادے چودری شجاعت حسین وزیراعظم پاکستان اور وزیر داخلہ کے علاوہ اہم منصبوں پر کام کرتے رہے ان کے دوسرے سابزادے چودری وجاہت حسین بھی وفاقی وزیر رہے جبکہ تیسرے سابزادے چودری شفاعت حسین گجرات کے زلع ناظم رہے نمبر چوبیس چودری زہور الہی کے بڑے بھائی چودری منظور الہی کے سابزادے چودری پرویز الہی وزیر علا پنجاب کے علاوہ زرداری دور میں پاکستان کے جیپٹی پرائم نسٹر بھی رہے جبکہ چودری پرویز الہی اس وقت بھی وزیر علا ہے نمبر پچیس چودری زہور الہی فیملی کی تیسری نسل بھی سیاست کر رہی ہے چودری شجاعت حسین کے بڑے بیٹے چودری سالک حسین چودری وجاہت حسین کے بیٹے چودری حسین الہی اور چودری پرویز الہی کے بیٹے چودری منظ الہی تینوں اس وقت ایم این اے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی